خائف اسلامیات السلام علیکم بچو بچو آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مکتاب پانی کریں گے اس سے پہلے ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات کے بارے میں پڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں آپ کی ولادت واقعہ فیل کے چھ سال بعد مکہ تل مکرمہ میں ہوئی قبول اسلام امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش سے مشرف با اسلام ہوئے آپ اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے اسم گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کنیت ابو عبداللہ لقب غنی جامع القرآن اور ذنورین یعنی دو نوروں والا ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحب زادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں رہیں منقول ہے کہ جب تک کسی انسان کو آج تک کسی انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ اس کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں عقد کا مطلب ہے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری چالیس بیٹییں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان سے نکاح کرتا چلا جاتا اشرا مبشرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اشرا مبشرا کا لقب ملا ہے یعنی دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو سنائی فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہا روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لباس درست فرما لیتے اور فرماتے اور فرماتے کہ میں اس عثمان سے کس طرح ہیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی ہیا کرتے ہیں آئیے بچو اب ہم کتاب خانے شروع کرتے ہیں آپ اپنی بکس اپن کر لیں ابتدائی زندگی ابتدائی زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پانچ سو چھتر عزبی میں مکہ میں پیدا ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام افان اور والدہ کا نام اروہ تھا آپ رضی اللہ عنہ کی نانی ام بیضہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی حب ہوتی ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب پانچویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے قبول اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مسلمان ہیں اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے چچا نے آپ رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر مارا لیکن آپ رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے آخر کار آپ کے چچا آپ کے چچا کو ہار ماننا پڑی آپ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی جانب حجرت فرمائی اور پھر مدینہ کی جانب بھی حجرت فرمائی تاریخ تاریخ پڑھتے ہیں بچو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و ایار کے ساتھ مدینہ کی طرف حجرت کی اور وہاں عاؤس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے یہاں تک بچو آپ ڈیٹ مارک کرلیں اب ہم اس کے ورڈز کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اپجیکٹی ورڈز کو آپ میرے ساتھ ساتھ ان کو ہائیلائٹ کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں فرسٹ ورڈ ہے 576 576 ہائیلائٹ کریں سے مکہ مکہ حفان حفان پانچویں پانچویں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے 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 چچا رسیوں رسیوں حبشا 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 مدینہ مدینہ یہ اپجیکٹی ورڈز آپ ان کو کچھ طرح سے یاد کریں گے اور کتاب خوانی کریں گے اپنی امی اور بازی کو سنائیں گے اوکی بچو حالا فیس